بچہ پیدا کرو پڑنا ڈائی وارس دے دوں گا تمہیں جی ہاں یہ دھمکی دی ہے وکی کوشل نے اپنی سپوس کٹرینہ کیف کو تو کیا وکی کوشل اور کٹرینہ کیف کے شادی ختم ہونے والی ہے؟ آئیں آپ کو اس سوال کا جواب لیتے ہیں اور وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ دوستو جب وکی کوشل اور کٹرینہ کیف کے شادی ہوئی تھی نا تو تب ہی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کپل مس میچ ہے اور آج یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کٹرینہ کیف اور وکی کوشل میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں کبھی بچے کو لے کر تو کبھی گھر کا فرنیچر خریدنے پر کبھی وکی کوشل کی انکم پر تو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب نہیں چل رہا سب کچھ شیک کٹرینہ کیف اور ان کے حبی وکی کوشل کے بیچ ایسے ہی وکی کوشل نے اس جنرلسٹ کو شٹ اپ کال نہیں دی تھی کہ جس نے پوچھا تھا کہ کٹرینہ سے اچھی لڑکی مل گئی تو کیا کٹرینہ کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لوگے خیر لڑائی کی بات کریں تو پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں لڑنا شروع ہوئے اس کے بعد بات پہنچ گئی گھر کے انٹیریئر تک کٹرینہ کیف جو کہتی ہیں اس کا الٹ کرتے وکی کوشل ان کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیتے پھر وکی کوشل نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے پر بولی وڈ کی بار بیڈال نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے ابھی میں اپنے کریئر پر فوکس کروں گی اس دوران آلیا بھٹ پریگنٹ ہوئی اور بچی کو جنم دیا سونم کپور اور بیباشا باسو کے ہاں بھی ننے مہمان آگئے یوں بات مزید بڑھ گئی وکی کوشل بچے کی زد کرتے رہے اور کٹرینہ کیف انکار پھر کٹرینہ نے کہا کہ وہ اپنی اپکمنگ مووی چیلے زرہ کی شوٹنگ کمپلیٹ کر کے ہی پریگنٹ ہوں گی اس پروجیکٹ میں کافی عرصہ پڑا ہے اس لیے وکی کوشل ناراض ہو گئے دونوں کے بیچ بات چیت بھی ختم ہو گئی اور پھر خود ہی اشارہ دیا کہ اٹھ سے حالات خراب ہونے کا وکی کوشل نے انہوں نے کہا کہ کٹرینہ نے ان سے پرمائش کی ہے کہ انہیں ایک بار کیبنیٹ چاہیے جب وہ یہ بار دیکھنے گئے تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ یہ انتہا سے زیادہ مہنگی تھی اس کی قیمت اتنی ہی تھی کہ جتنی وہ ایک مووی کا چارج کرتے ہیں اس پر انہوں نے کٹرینہ کو بولا کہ وہ خود کھڑے ہو کر سب کو ڈرنک سرف کرتے رہیں گے پر اتنی مہنگی بار کیبنیٹ نہیں خریدیں گے اور تو اور وہ میڈم کہتے رہے اپنی وائف کٹرینہ کو میجیا کے سامنے اس پر لوگوں نے مزاک مزاک میں کہا کہ یہ میڈم کیوں بول رہے ہیں پر اصل کہانی اگنور کر ڈالی اصل کہانی یہ ہے کہ بار نہ لانے پر کٹرینہ نے وکی کو بولا تھا کہ بس enough is enough مہنگی تھی تو کیا ہوا تمہیں یہ بار کیبنیٹ لانا چاہیے تھی اس کی قیمت تمہاری فلم فیس جتنی ہے تو بڑے ایکٹر بنو نا نام کماؤ اور زیادہ پیسے چارج کرو تاکہ میں اپنی خواہش پوری کر سکوں اب سورسز دعویٰ کر رہے ہیں کہ وکی کوشل اور کٹیونا کے بیچ تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ جلد ہی سپریشن ہو سکتی ہے اور اگر سپریشن ہو گئی اور دوبارہ دونوں ایک نہ ہوئے تو معاملہ ڈائیووز تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ دونوں کے تعلقات اس وقت شدید خراب ہیں اس کے علاوہ انکنفرمڈ نیوز یہ بھی ہے کہ سارا علی خان اور وکی کوشل میں چکر چل رہا ہے اس وجہ سے بھی کتینا اور وکی ایک دوجہ سے نراز ہیں اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ وکی کوشل اور کتینا کیف کو اپنا گھر بچانے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں